تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ نووہ اور اس کے وہ دونوں ساتھی وہاں پر آ چکے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر ایک شخص کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور تب ہی آریما چوکتے ہوئے کہتا ہے کیا آخر تم لوگ یہاں پر جس کے اوپر زنو ساما بھی کہتے ہیں تو آخر کار تم لوگ یہاں پر آ ہی گئے نووہ اور تم دونوں بھی جس کے اوپر تب ہی نووہ کہتا ہے چنتہ مت کیجئے زنو ساما ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور اب آپ کو چوٹ پہنچانے والا اور آپ کو نقصان پہنچانے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں بچے گا خاص کر کیے سیانس جس کے اوپر زنو ساما کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر ضرور آوگے کیونکہ نامنی گارڈز نے میرے پتا کے خلاف گتاری کری ہے تو ان کے سب سے بھروسے مند وارئرز یہاں پر ضرور آئیں گی جس کے اوپر نووہ آ گیا تا ہے اور تب ہی وہ کہتا ہے بس اب بہت ہو گیا جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اسے اسی سمیں پر روک دو اور تم معامنی گارڈز تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا جس کے اوپر آریما کہتا ہے اچھا تو کیا تم ہمیں روکوگے یہ کہنے کے بعد آریما آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی کوتوہا کہتی ہے رک جاؤ آریما تم اس کی اصلی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے اس کے سامنے ابھی کے سمیں پر لڑنا یہ ایک بے وکوفی ہوگی جس کے پر آریما کہتا ہے تمہیں بھی معلوم ہے کوتوہا میں کسی سے بھی نہیں ڈڑتا چاہے میرے سامنے کوئی بھی کیوں نہ آ جائے میں ہر ایک اس شخص کو ختم کرنے کی حمت رکھتا ہوں جس کے اوپر تب ہی نوہ کہتا ہے تم آمنی گارڈ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس آمنی ورز کے رولر تمہارے اوپر کتنا بھروسہ کیا کرتے تھے لیکن تم لوگ بھروسے کے قابل بلکل بھی نہیں ہو اس نئے آمنی گارڈ کو تمہیں نہیں جانتا لیکن کوتوہا میں تمہیں بہت ہی پہلے سے جانتا ہوں مجھے اس بات کی امید بلکل بھی نہیں تھی کہ تم بھی ان کے ساتھ ایسا کروگی جس کے اوپر کوتوہا کہتی ہے تو آخر تم بھلا ہم سے امید کیا رکھتے ہو نہ جانے کچھنے ہزاروں سالوں سے اے زنوں کے پتا آرام نوورز کے وہ رولر اپنی نیند میں ہیں انہیں تو اس بات کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ آخر اس آمنی ورس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے ان کی جگہ ایک نیا آمنی ورس کا رولر ہونا چاہیے جو کس پورے آمنی ورس کے اوپر دھیان رکھے سمجھے جس کے پر تب ہی نووہ کہتا ہے یہ بتانا تمہارا کام نہیں ہے تو چھپ ہو جاؤ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تمہارا آمنی گارڈ نے کیا ہے اس کی سجا تمہیں مل کر رہے گی یہ کہانے کے بعد نووہ اپنی پاور کو پڑھاتا ہے جس کے پر تب ہی یاموشی کہتا ہے دیکھا آر ایمان میں تم سے یہ کب سے کہہ رہا تھا کہ تم کو رک جانا چاہیے اور اب ان لوگ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پر تب ہی ہم دیکھتے گی نووہ کی نظر یاموشی کے پر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے آخر تم بھی ایک سیئن ہو کیا تم بھی ازن اسامہ کی خلاف ہو جس کے پر یاموشی کچھ بھی نہیں بولتا اور تب ہی ازن اسامہ کہتا ہے نہیں یاموشی ہمارے ساتھ میں ہے یہاں پر جو تمہیں تین شخص سامنے دیکھ رہے ہیں وہ سیئن آریما اور وہ امنی کارز فیلحال کے لیے ہی ہمارے سامنے ہیں جس کے پر تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ نووہ اپنی طاقت کو بڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے تیار ہو جاو امنی کارز جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس امنی ورش کے رولر کے خلاف چکے تم نے ایک بہتی بڑا نیم توڑا ہے اور اس کی سجا صرف اور صرف موت ہے یہ کہنے کے بعد نووہ آریما کے اوپر اپنا ایک حملہ کرتا ہے لیکن آریما اساملے سے بڑی مشکل سہی بچ پاتا ہے لیکن نووہ کے اساملے کے وجہ سے وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے جو دیکھ کر یاموشی کہتا ہے تو یہ ہے ان کی اصلی طاقت اس امنی ورش کے رولر کے وارئرز کی ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ یہیں پر نہیں رکھتا وہ بڑی تیجی سے آریما کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور وہ آریما پر اپنا ایک کافی جوڑ دا ہٹ لگاتا ہے آریما اس کے حملے کو بلوک کر لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آریما کافی دور جا گرتا ہے نووہ کی اس طاقت کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر ایک شخص کافی جدہ حیران ہوتا ہے جس کے اوپر تبی کوتوہا نووہ کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتی ہی ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ کا ساتھی کائزن اس کے سامنے پہنچ کر کوتوہا پر اپنا ایک کافی جوڑ دار ہٹ لگاتا ہے جس سے کوتوہا بھی کافی دور جا گرتی ہے اور تب ہی تورنت آریما کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چاہے تم کچھ بھی کیوں نہ کر دو میں تمہیں بتا دوں کہ تم لوگ آج ہی پر ختم ہو جاؤگے ہمارے ہاتھوں اور اس کے بعد تمہارے سامنی ورز کا رولر وہ بھی نہیں بچے گا میری اس بات کو یاد رکھنا جس کے پر تب ہی نووہ کہتا ہے تمہارے حمد کی داد دینے پڑے گی سید تم جانتے ہو کہ تم میرا سامنہ نہیں کر پاؤ گے لیکن پھر بھی اتنی بڑی باتیں وہ بھی اتنے چھوٹے موز سے یہ تمہیں شعبہ بلکل بھی نہیں دیتی یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ آریما کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس بار آریما اس کے حملے کو آوائیڈ کر لیتا ہے اور تب ہی کوتوہا کہتی ہے آریما فلال کے لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا جس کے پر آریما کہتا ہے بکواس بند کرو میں پیچھ ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں سمجھے جس کے پر کوتوہا کہتی ہے پاغل مت بنو آریما کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو یہاں پر کون ہے یہاں پر اس آمنی ورس کے رولر کے یہ تینوں وررس آ چکے ہیں زین و سامہ یہاں پر ہیں گرینڈ بیشٹ اور ساتھی میں یاموشی بھی اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے شخص ہیں فلال کے لیے ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی غلط قدم ہوگا ہمیں پیچھ ہٹنا ہوگا اگر ہمیں اپنے مقصد کو کامیاب کرنا ہے جس کے اوپر آریما کچھ بھی نہیں بولتا اور ابش وہیں پر شانت کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ دوبارہ آریما کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ کے ہاتھ کو ایک شخص بیچ میں ہی پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے میرے سیعن کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تمہیں میرا سامنا کرنا ہوگا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اکومو آ جاتا ہے اکومو کو دیکھ کر نووہ کہتا ہے کیا آخر بلاب تم کون ہو تم میرے راستے میں ہو سیعن ہٹ جاؤ نہیں تو میں بھی تمہیں ختم کر دوں گا جس کے اوپر اکومو کہتا ہے کوشش کر کے دیکھ لو کیا آخر تم میرے سامنے کیا کر پاتے ہو اور کیا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی نووہ آکومو کے اوپر اپنا ایک حملہ کرتا ہے لیکن اکومو اس کے حملے کو اووائیڈ کر کے نووہ کو ایک کافی جوڑدار دھککہ لگاتا ہے جس سے نووہ کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے نووہ کے وہ دونوں ساتھی اس کے ساتھ آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب ہی یاموشی اکومو کو دیکھ کر کہتا ہے اکومو آخر تم یہ سب کیا کر رہے ہو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے آری ماں کو روکنے کا تو وہاں سے اٹ جاؤ جس کے اوپر اکومو کچھ بھی نہیں کہتا وہ ایک دم شانت کڑا ہوتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دائیکون اور ساتھی میں ڈاریا وہ دونوں بھی اکومو کے ساتھ آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب ہی نووہ کہتا ہے اومنیکنگ زنو کیا یہ سیان تمہارے ساتھ ہے یا انہیں ہم ختم کر دیں جس کے اوپر زنو ساما کہتے ہیں رک جاؤ یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اکومو آکر تم کر کیا رہے ہو جس کے اوپر اکومو کہتا ہے میرے سیان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سمجھے سوائے میرے جس کے اوپر تب ہی کوتوہا کہتی ہے آریما چلو ہمارے پاس یہ ایک صحیح موقع ہے اس کے علاوہ بینکائے بھی مارا جا چکا ہے ہم اس سمیں پر کوئی بھی گلتی نہیں کر سکتے تم میرے بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو بھی آریما کے ساتھ آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور گوکو کہتا ہے آریما آکر کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ میں تمہارا سات دن اکلے تیار ہوں جس کے اوپر تب ہی کوتوہا کہتی ہے تم سیئنس واقعی میں کافی پاگل ہو کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہاں پر کیا چل رہا ہے اس سمیں پر یہاں سے جانا ہی صحیح رہے گا نہیں تو ہم ہمارے مقصد کو پورا کرنے سے پہلے ہی شاید مارے جائے آکر تم سوچ کیا رہے ہو جس کے اوپر آریما کہتا ہے تم ایک دم صحیح کہہ رہے ہو کوتوہا اس بار تو میں پیچھے ہٹ رہا ہوں لیکن آنے والے سمیں کے اندر تم سبھی کو میں ہی کتم کروں گا اس بات کو یاد رکھنا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اکومو آریما کی طرف دیکھتا ہے اور آریما بھی اکومو کو دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے گوکو اور کوتوہا کے ساتھ جس کے پر ویجیٹا کہتا ہے نہیں کہہ کر رات آخر تم کہاں پر جا رہے ہو جس کے پر یاموشی کہتا ہے رک جاؤ ویجیٹا یہاں پر اس سے بھی بڑی سمسیہ آ چکی ہے اکومو آخر تم کر کیا رہے ہو جس کے پر اکومو کہتا ہے میں نے تم سے کہا نہ یاموشی میرے سیئن کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں میرا سامنا کرنا ہوگا جس کے پر نوبا کہتا ہے آخر تم ہو کون کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ سیئن کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر انہیں روکنے کے لئے آئے ہیں اور اگر جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آئے گا وہ اپنی موت کو دعوت دے گا یہ کہنے کے بعد کائزن اکومو کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن اس کا حملہ دائیکون بیچ میں ہی روک لیتا ہے اور دائیکون کہتا ہے لارڈ اکومو بتائی آگے کیا کرنا ہے جس کے اوپر ڈاریا بھی آگے آتے ہوئے کہتا ہے بتائیے لارڈ اکومو کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے جس کے اوپر اکومو کہتا ہے رک جاؤ پہلے مجھے ان سے بات کرنے دو یہ کہنے کے بعد اکومو آگے بڑھتا ہے اور نووہ بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے کیا واقعی میں یہ تم ہو ان لوگوں نے تمہیں اکومو کہا یعنی کی فادر اف سیان جس کے اوپر اکومو کہتا ہے تم نے ایک دم صحیح سنا میں ہی ہوں سبھی سیان کا پتا اکومو مجھے تم ایک بات بتاؤ کہ آخر تم اس ملٹی ورس میں کیا کر رہے ہو آمنی ورس کے رولر کے وارئر جس کے پر نووہ کہتا ہے بات ایک دم صاف ہے ہمارے مائلورڈ کے بیٹے یعنی کی زنوں کے اوپر مصیبت آئی ہے تو ہمیں اس سے بچانا ہوگا اور جو کوئی بھی آمنی گارڈز ہمارے مائلورڈ کے خلاف گئے ہیں انہیں سجا ملے گی سمجھے جس کے پر اکومو کہتا ہے تم سبھی آمنی گارڈز کو چاہو تو ختم کر سکتے ہو لیکن آریما کو نہیں میرے اس بات کو سمجھے جس کے پر تبھی نووہ دوبارہ کہتا ہے تمہارا وہ سیان آریما وہ بھی ایک آمنی گارڈ بن چکا ہے تو مجبورن ہمیں اسے بھی ختم کرنا ہوگا اور جو کوئی بھی ان سب کے پیچ میں ہمارے پیچ میں آئے گا اسے ہم ختم کر دیں گے جس کے پر تبھی اکومو ہسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تمہیں واقعی میں لگ رہا ہے کہ تم آریما کا سامنا کر سکتے ہو تم نے اس کی اصلی طاقت کو نہیں دیکھا سمجھے اور نہ ہی تم میرے ہوتے ہوگے آریما کو چھو سکتے ہو ان سبھی کو دیکھ کر دائیکون اور ڈاریا بھی تھوڑے سہران ہوتے ہیں اور تبھی دائیکون کہتا ہے لیکن لارڈ اکومو آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہو یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی جس کے اپر اکومو کہتا ہے چپ ہو جاؤ دائیکون فلحال کے لیے اور تبھی نووہ کہتا ہے فادر افسیان میری ملاقات تم سے ہوئی اس کی مجھے کافی کشی ہے لیکن تم مجھے میرا کام کرنے سے روک رہے ہو کیا تم اس کا انجام جانتے ہو جس کے اپر زنو ساما بھی کہتے ہیں اکومو آخر تم یہ سب کیا کر رہے ہو اگر ہمیں ان سبی کو روکنا ہے تو ہمیں ان کے خلاف جانا ہوگا اور آری ماں کو بھی ختم کرنا ہوگا جس کے اپر اکومو کہتا ہے میں نے تم سے کہا ناظنو آری ماں کو تم میں سے کوئی بھی نہیں چھوئے گا اور تبھی یہ موشی کہتا ہے تو تم ہی بتاؤ اکومو کہ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر اگر انہیں نہیں روکا گیا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اور تبھی اکومو کہتے ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آری ماں کو اگر کوئی روکے گا تو وہ صرف اور صرف میں ہوں اور میرے علاوہ اگر کوئی آری ماں کو ہاتھ بھی لگاتا ہے تو میں اسے یہی پر کاڑ کے رکھ دوں گا جس کے اوپر تبھی نووہ کہتا ہے فادر آف سیان اکومو کہیں تمہارا اشارہ میری طرف تو نہیں ہے اور اگر ایسا ہے جس کے اوپر کائزن بھی کہتا ہے اور اگر ایسا ہے فادر آف سیان تو تم ایک بہت بڑی گلتی کر رہے ہو کیونکہ تم ہمیں بلکل بھی نہیں جانتے کہ آخر کار ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جس کے اوپر اکومو کہتا ہے میں تمہیں ایک ہی بات کیوں گا اگر تم مجھ سے لڑنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو تمہاری یہ کوشش بیکار ہے میں تم صرف صرف یہی کہنے آیا ہوں کہ آری ماں کو چھوڑ کر باقی سبھی آمنی گوڈز کو تم مار سکتے ہو لیکن آری ماں کو تم ہاتھ بھی نہیں لکاؤگے جس کے اوپر تب ہی نووہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر ہم نے تمہاری بات نہیں مانی اکومو تو تم بھلا ہمارا کیا ہی بگاڑ لوگے جس کے اوپر اکومو کہتا ہے کوشش کر کے دیکھ لو کیا کر تم میرے خلاف کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں اور تب ہی نووہ اپنی پاور کو بڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تم ہمیں ایسا کرنے سے روک ہوگے تو مجبورا ہمیں تمہیں ختم کرنا ہوگا سمجھے اکومو جس کے اوپر اکومو ہسنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم کافی اچھا مزا کر لیتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے یعنی کی فادر افسیان کو اتنی آسانی سے ختم کر سکتے ہو اور تب ہی ہم دیکھنا ہے کہ اکومو نووہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ساتھی میں ڈاریا اور ڈائکون اس کے دونوں ساتھی کو گھیر لیتے ہیں اور تب ہی انہیں ایک اور آواز سنائے دیتی ہے کہ آپ ہم لوگ کو بھول چکے ہو لارڈ اکومو ہم دیکھتے ہیں کہ آستہ اور اگستیا بھی وہاں پر آ چکے ہوتے ہیں اکومو ڈاریا ڈائکون آستہ اور اگستیا یہ پانچوں مل کر نووہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کو گھیر لیتے ہیں اور تب ہی اکومو کہتا ہے تو اب بتاؤ کہ آخر تم کیا کہہ رہے تھے لیکن ہاں اپنا جواب تھوڑا سوچ سمجھ کر دینا کیونکہ میں تو شانت ہوں لیکن میرے چاروں ساتھی یہ تھوڑے سے باغل ہیں اگر تم نے کچھ بھی غلط بولا تو یہ تمہیں ختم بھی کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکومو کے چاروں ہی ساتھیوں نے ان تینوں کو گھیر لیا ہوتا ہے